اس کی مدعی پی ٹی آئی بنی ہوئی ہے اور وہ جانتی ہے اسی طرح جھوٹا بیانیاں بنا رہی ہے جیسے امیدواروں کے بارے میں بناتی رہی کہ ہمارے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرنے دیے جا رہے اور آج کہہ رہی ہے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی ہماری پی ٹی آئی کی جماعت نے داخل کی ہے اور کہتے ہیں بدلہ ووٹ سے ہوگا ووٹ سے ترقی ہوتی ہے ووٹ سے امن آتا ہے ووٹ سے بدلے نہیں لیے جاتے ووٹ بدلہ لیتے ہوئے تو آپ نے دوزار اٹھارہ سے لے کے بائیس تک اس ملک بیڑا ملک کا بیڑا غرق کی ہے بدلہ تو آپ نے ملک سے پاکستان کی سیاسی رہنماؤں اور جماعتوں سے اور تو اور پی ٹی آئی نے پتہ نہیں کس اپنے اندر جو ان کا چھپا ہوا تھا بدلہ جو ہے وہ انہوں نے شہیدوں سے بھی لیا ہے شہیدوں کے مجسموں سے بھی لیا ہے بدلہ تو قائد اعظم کے گھر کو جلا کر بھی لیا جاتا ہے یعنی قائد اعظم کا گھر پٹرول بم سے جلا دیا جائے تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی فاٹا سے اٹھنے والا آدمی بارود باندھ کر دھماکہ کرے تو وہ دہشتگرد ہے پٹرول بمبوں سے جینز پہن کر آپ باہر کے کالجوں سکولوں سے انگلش میڈیم سے پڑھنے والے بچے وہ اس ملک میں جو مرضی جلا دیں جس مرضی کو وہ شہیدوں کے مجسمے ہو یا پر وہ قائد اعظم کا گھر کوئی نہیں پوچھے گا وہ میاں والی ائر بیس پہ حملہ کریں تو وہ شیاسی کارکن ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے ان سے ان پر نرمی کی جائے ان کو معاف کر دیا جائے اور اگر کوئی کلاشن کوف لے کر اسی میاں والی ائر بیس پہ حملہ آور ہو تو اس کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں کہ یہ مار دیئیں ہم نے دہشتگر فیصلہ ایک کر لیں پگڑی پہننے والا شلوار کمیز پگڑی اور برود کی جیکٹ پہننے والا بھی اسی طرح کا ٹریٹ ہونا چاہیے جیسے پٹرول بمبو سے لیس یہ جینز پہننے والے ہیں سو بدلہ جو ہے نون لیگ لینے پر یقین نہیں رکھتی ہم پاکستان میں ووٹ شفافیت کے ساتھ ڈالنے کے عمل کو چاہتے ہیں کہ وہ بالکل صاف اور شفاف ہو اور ایک ایسا ووٹ ڈلے جو پاکستان کو امن دے پاکستان کو اس غریب کا چولا چلائے پاکستان میں اس کی اس کی اکانومی چلے پاکستان کی اس ووٹ سے عزت بحال ہو اور میں دوبارہ آخری دفعہ پھر کہہ دوں الیکشن بروقت ہونے چاہیے پی ٹی اے جتنی بھی درخواستیں دے اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے یہ ایک بلہ لے لیں یہ دو بلے لے لیں یا یہ چار بلے ہوں ہمیں کوئی خطرہ نہیں نہ بلے سے نہ بلے والے سے بہت شکریہ دیکھیں پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دی ہوئی ہے ان کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں آج توہین نے عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف دی گئی ہے اندازہ لگائیں جنہوں نے توہین پورے پاکستان کی کی ہے ہر عدارے کی کی ہے جس پارٹی نے کوئی عدارہ نہیں چھوڑا الیکشن کمیشن سے لے کر سپریم کورٹ پارلیمنٹ جس مرضی عدارے کا نام لے لیں لیکن آج درخواست وہ دائر کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جس نے ان کی توہین عدالت کے فیصلے اور باقی فیصلے کرنے ہیں اس کو کٹیرے میں کھڑک کیا جا رہا ہے یہ درخواستیں ہیں اور ان درخواستوں کی ڈالنے کی وجہ صرف ایک ہے یہ اوپر سے ناٹک کرتے ہیں الیکشن الیکشن اور الیکشن اور اندر سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جیسے پہلے لہور آئی کوٹ کا فیصلہ آیا تھا اسی طرح الیکشن نہ ہو سکے چوہی صاحب نفتہیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے چوہی صاحب نفتہیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک نظام یہ بھی آیا ہے کہ شباز شیف نے اینے ایک سب 32 قصور سے اور مریم نے شاہ پور جو سرگودہ کے علاقہ ہے وہاں سے جو کاغذاتِ نامسکی جمع کروائے ہیں ان دونوں حلکوں سمیتھ زیادہ تر حلکوں میں پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ زیر عطاب ہیں کیا وجہ ہے اور ہماری لیڈرشپ کو شباز شریف مریم نواز صاحبہ کو اسی طرح حمزہ صاحب اور باقی سینئرز کو میرے سمیت میں خود بھی ہم نے اپنی سیٹیں اپنے حلکے والوں کے کہنے پر یہ آفر کیا کہ آپ الیکشن وہاں سے لڑیں اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ اس کی انفرمیشن آپ تک پچھائی جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ کس تعداد میں پاکستان بھر سے کراچی سے کوئٹا سے پشاور اور پنجاب کے ہر علاقے سے یہ خواہش کا اظہار کیا گیا کہ میاں نواز شریف یا لیڈرشپ الیکشن لڑے کیونکہ ہماری لیڈرشپ نشان ہے ترقی کا لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ نمائندے ہوں ان کے علاقے سے وہ منتخب ہوں اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی لہور سے باہر نہیں نکلتے اب اگر لہور سے باہر ہر جگہ چلے گئے ہیں سرگودے سے لے کے قصور تک تو اب بھی ان کے پیٹ میں کوئی تقلیف ہو رہی ہے ہم وہ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں اور وہ کسی جگہ سے بھی الیکشن لڑنے کا حق بھی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جتنی سیٹوں سے وہ لڑیں گے آپ کو لگے گا کہ وہ کہیں کوئی یہ اب بہانہ بازی ہے زیر اطاب ہے یہ ہمیں جھوٹ ہے اسی طرح جیسے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والا جھوٹ بولا گیا اطلاع صاحب حمدہ شباز شریف کے حوالے سے اطلاعات ہیں انہوں نے معلومان پارٹی کے اطلاعات میں کھل کر جہمیہ محمد مواشیف کو اپنے تخفضات سے اعجاب کیا ہے کہ جو پارٹی ورکرز ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ وہ خاداری لبائی ان کو ٹکٹس جائے وہ دیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں شکوکو شبہات بھی ہیں اس میں اطلاعات بتائیے گا پارٹی میں یہ کیا اطلاعات ہے کیونکہ محمد شباز حمدہ شباز کا یہ تحفظ تحفظات کرنا دیکھیں دیکھیں حمدہ شباز آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں پارٹی کو اور بڑی دیر سے وہ پنجاب کے معاملات دیکھتے رہے ہیں دیکھیں یہ یہی تو کھڑکی توڑ راش ہے کہ یعنی میری سیٹ سے لے کر ایسی سیٹیں جہاں پر لوگوں کو ٹگٹ ملنے کا چانس ہر کوئی چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی یا ٹگٹ پہ لگے لڑے یا اڈجسٹمنٹ کر کے لڑے یا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑے اتحاد بنا کے لڑے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی یہ روایت رہی ہے یہ چالیس سال سے پارٹی اسی لیے یہاں تک پہنچی ہے کہ وفاداروں کا اور ساتھیوں کا اسی طرح میاں صاحب اپنی ذات کی طرح خیال رکھتے ہیں آپ چالیس سال سے دیکھ لیں آج کے دن بھی ان کے ساتھ جو چہریں بیٹھے ہوئیں یہ چالی چالیس سال پر آ رہے ہیں سو کوئی یہ جو مسلم لیگ نون ہے اس میں جو نون ہے یہ وفاداروں کا ہے اس میں جو نون ہے یہ کارکنہ کا ہے اس میں جو نون ہے یہ ان ساتھیوں کو ہے جو مشکل میں ساتھ دیتے ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون جب تک اس کا نام ہے کسی وفادار کو باہر سے آنے والا ڈسٹرب نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے میں نے تو پہلے ہی آپ سے عرض کر دی تھی کہ یہ شاید تھوڑی ہی دیر میں یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے ایسے ہی اڑیں گے نا جی وہ فورن فنڈنگ پوچھتے ہوئی ہاں جی ہوئی آٹھ سال پہ سٹے پہ سٹے اور آٹھ سال پہ پاکستان کا قانون اتنا کمزور ہے اور الیکشن کمیشن تو میرا خیال ہے پاکستان کی سب سے کمزور ادارہ ہے وہ آج تک فورن فنڈنگ کی سزار نہ اس کے لیڈر کو دے سکا نہ پارٹی کو یعنی ساری دنیا کے کیمرو کے سامنے وہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن نہیں وہ بلکہ ایک آنکھوں میں دھول جو کی گئی الیکشن کمیشن کے وہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کری دیا تو آپ اس کا بھی حال دیکھ لیں الیکشن کمیشن کو میرا کسی عدالتوں کا فیصلہ کرنا اس کا حق ہے میرا سوال تو الیکشن کمیشن سے یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے اور باقی رئی بات یعنی یہ جو مرضی گناہ کریں یہ جو مرضی کھیل کھیلیں یہ آگ لگائیں کسی کو یا یہ کوئی فورن فنڈنگ لیں یا باقی معاملات جتنے مرضی گناہ کریں ان کو کوئی پوچھ سکتا یہ پاکستان میں آج کے دن تک پچھلے پندرہ سال سے یہی روایت چلتی آ رہی ہے دیکھیں بہت زیادہ میدوار ہونے کی وجہ سے میاں نواز شریف ایک ایک میدوار کو خود سن رہے ہیں اور ابھی بھی چند ایک شہر ڈوینز رہتی ہیں جس میں لہور اور اسلام آباد شامل ہے تو جب یہ مکمل ہوگا اس کے بعد چند ایک آہ پارلیمانی پارٹی کے اور اجلاس ہوں گے یہ انشاءاللہ تعالی یہ اگر عمل کوئی ہو رہا ہے تو وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا دفتر ہے باقی تو صرف زبانی زبانی چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح بیرہ مطلب یا الیکشن ہو نا اگر ہو تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا بار بار کہہ کے اپنی آہ وہ جو ہار ہے یا نتیجہ جو ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ جیتنے جا رہی ہے وہی کر رہے ہیں ہم عملی طور پر اس پروسس میں سے گزر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی اگلے ایک ہفتے بعد یہ انونسمنٹ شروع ہو جائے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ٹکتے ہیں نون لیگ کی جو ٹکتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی کہا ہے کہ ہم جو ہیں ہم بھی جو نشیستیں ہیں وہ دوسرے جو ہمارے ساتھ دیا تھا ہم کو دے رہے ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ کی الگتی بلد ابھی نشیستوں کو ہمارے کام کیا ہو بھی جاتے ہیں آپ کی ضرورت بن بھی جاتے ہیں پھر یہی لوگ اگر آپ کو چھوڑتے ہیں پھر آپ اس کو ذمیدار ٹھڑائیں گے پھر وہ ہی کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہے وہ دوسرہ ہو گیا آپ ابھی سے آپ ہمیں جو بر کر رہیں گے دیکھیں میں ٹکتے اناؤس ہونے دیں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہمارے امیدوار شاید چند ایک جگہ کوئی پانچ چھ سات جگہ ایسی ہوں گی جہاں پر شاید ایسے مؤثر امیدوار نہیں وہاں پر ضرور لوگوں کو اڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اب سینٹرل پنجاب میں کوئی الیکٹیبل نہیں ہے سینٹرل پنجاب میں وہ ہی الیکٹیبل ہے جس کے پاس نون کی ٹکٹ ہے جس کے پاس نون کی ٹکٹ نہیں ہے سینٹرل پنجاب میں وہ بچارہ الیکٹیبل نہیں ہے وہ بلکہ ڈسیبل ہی ہے سو الیکٹیبل ہونا اسی وہ ہی الیکٹیبل ہوگا جس کے پاس نواز شریف کی ٹکٹ ہوگی اچھا اللہ صاحب یہ بتائی گا کہ بلاول پوٹو نے پہلے بہت زیادہ تنقیق کی گھنڈی کے اوپر اب انہوں نے لاہور میں بلاول صاحب کو ویلکم کرتا ہوں لہور میں اور ہمیں لہور کو یہ سوال پوچھنے کا ان سے موقع ملے گا کہ لہور کی سڑکیں بھی دھوئی جاتی ہیں یہاں سے اوپر سے اورنج لین نیچے سے میٹرو یہاں پہ باغ انڈر پاس ہیں تو بلاول صاحب یہ کراچی ایسا کیوں نہیں بن سکا لہور کے لوگ کارکردگی کو ووٹ دیتے ہیں ترقی کو ووٹ دیتے ہیں کام کو ووٹ دیتے ہیں نعرے کو ووٹ نہیں دیتے یہ عملی طور پر ثابت کیا ہے بلاول صاحب کا یہاں پر آنا ہم ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہترین ریزلٹ کے ساتھ یہاں سے ان کو ہرا کر نولی اور پنجاب کے لوگ بتائیں گے کہ وہ کام کے ساتھ ہے نارو کے ساتھ نہیں سب یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ تو جیل میں ہیں یا روپوش ہے اور جنہوں نے نومینیشن پیپرز فائل کی ہیں وہ کئی اتنے پرومیننٹ لوگ نہیں ہیں تو ایسے میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ تو جان ہوگی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کس نے کہا تھا کہ آپ اور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائیں کس نے کہا تھا ان کے آئے تو سیدھی گولی چلائی گئی سپائی شہید ہوا کس نے انہیں کہا ہے کہ فورن فنڈنگ کے کروڑوں ڈالر آپ استعمال کریں پاکستان میں حالات خراب کرنے پر کس نے کہا ہے کہ آپ اپنے انٹرنل انتخابات جو ہے وہ شفاف نہ کروائیں تو اگر آپ ان کے پی ٹی آئی کے کرتوت ایسے ہیں کہ وہ جیل میں رکھنا ان لوگوں کو ضروری ہے تو اس کا لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ نہ جوڑے اور اگر آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کو جوڑنا ہے کہ جو مرضی کوئی گناہ کرے یا جو مرضی کوئی آہ لا قانونیت کرے اس کے لیے الیکشنز لڑنا سب کی اجازت ہونی چاہیے تو میرا خیال ہے پھر تالبان کو اور آہ ان قیدیوں کو جو کہ دہشتگردی کیس آہ کیسز بھگت رہے ان کو بھی اجازت دے رہے ہیں اچھا ہی بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو پی ٹی اے کے لوگوں کو روک رہے ہیں ان کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سنا کے آپ نے بھی ٹک ٹو کا بندل مانگ لی ہے تو کتنے ٹک ٹکیں مانگیں آپ نے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو میں نے تو صرف ایک ہی ٹکٹ مانگی ہے اور ایک ہی پر سے امیدوار ہوں آہ باقی رہی بات جو کاغذات چھیننے والی میرا خیال وہ تو جھوٹ ہی نکلا ہے نہ کوئی کسی کی تصویر آئی ہے نہ کسی کی فوٹیج آئی ہے یہاں تو کوئی علیدہ کمرے میں بھی کبھی کچھ ہو تو اتنے اب سوشل میڈیا اور کیمرے کی آنکھیں ہیں کہ کئی نہ کئی پتا چل جاتا ہے کہ یہاں کاغذات چھینے گئے ہیں یا کوئی مسئلہ ہوا ہے یہ صرف ایک جھوٹا بیانیاں بنا کر اپنے عمل سے انہوں نے اس کی نفی کی ہے کہ سب سے زیادہ کاغذ بھی کہتے ہیں پی ٹی آئے کے جمعہ دیکھیں میں نے یہ تو کہا ہی نہیں میں نے تو یہ کہا کہ جو پرانے ساتھی ہیں وفادار ہیں ان کی بات یہاں سے کہا گیا کہ حمزہ شہباز نے کیا ہے ان کی بات تو سب سے زیادہ نواز شریف کرتا ہے اور نواز شریف نے عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو کبھی نہیں چھوڑتا اور یہ ہماری پارٹی جو ہے یہ جمہوری پارٹی ہے اور سوشل میڈیا پر لوگ اندر انٹرویو میں ایسی ایسی باتیں کھل کر کرتے ہیں اور قیادت سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور یہ باتیں ہونی چاہیے یہ کتارسز ہونا چاہیے یہ باتیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں تو پھر ہی اچھے فیصلے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنی قیادت پر پورا اعتماد ہے کہ حقائق کے جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنے پرانے ساتھیوں کو سامنے رکھ کر پہلے بھی ایسے ہی فیصلے ہوتے رہے ہیں اب بھی ایسے جب تک اس کا نام مسلم لیگ نون ہے میری ٹگٹ انشاءاللہ تعالی اسی میں ہے